موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام آپ کی واز کے ذات میں آنگوں آپ کا مزمان زبیر ساجر ڈھیلو ناظرین آج ہم پی پی اے ون فائف ون میں لاہور کے حلقے میں موجود ہے جہاں سے میاں اسلام اقبال جو ہیں طریقہ انصاب سے وہ سیٹ جیت کے اور چودری باکر علیون کے مقابلے میں جو تھے ایم پی اے کی سیٹ وہ ہار گئے اس حلقے میں آنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ یہاں کے جو مسائل ہیں حکومت کو تقریباً دھائی سال ہونے والے ہیں اس کا حل کیا ہوا ہے ساب پانی کا مسئلہ تاروں کے جو ہیں وہ جھرمٹ ہیں یہاں پہ جو بجلی کی تارے ہیں جو اس کے علاوہ سیوریج کے انظام نکاسی کا سسٹم نہیں ہے یہاں پہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں ایک چوک ہمیں ملا جہاں پہ موجود ہوں پکیٹڈی سمن آباد کا علاقہ ہے یہاں کوئی سڑک بہتر ملی تو میں اپنے انٹرو کے لیے یہاں پہ کھڑا ہو گیا اس حلقے کو وزٹ کریں گے مقامی قیادت کو بھی ساتھ لیں گے پوچھیں گے آخر ان سوان چیزوں کا ذمہ دار کیوں وہ کون ہیں ابھی تک مسائل لوگوں کے حل کیوں نہیں ہوئے اور میرے ساتھ چلیئے ہلکہ وزٹ کرتے ہیں لاظرین پی پی ون فائف ون جہاں پہ چودری باکر علی جو ہے میرے ساتھ موجود ہیں مسلم نون کے کینیڈیٹ تھے دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں میاں اسلم اقبال جو ہے ان کے مدد مقابل تھے وہ جیت گئے ایک وزارت بھی ان کے پاس ہے اور یہ الیکشن ہار گئے لیکن ان کے ساتھ جو کینیڈیٹ تھے رانہ مشوق وہ الیکشن جیت گئے اور ہلکے کے مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے سڑکیں ٹوٹھوٹ کا شکار ہیں ساپ پانی کے مسائل ہیں یہاں پہ وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کے ایشو ہیں اب ہم جہاں پہ جا رہے ہیں یہ جو علاقہ ہے سمن آباد کا سارا علاقہ ہے مین اور یہ سڑک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری ٹوٹی ہوئی ہے اس وقت جب بارش کا پانی آتا ہے خاص طور پر جب مونسون اب شروع ہو چکا ہے تو بڑے مسائل ہیں چہدری باکر علی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سارے کیسے سلام علیکم سلام سرے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ میں شکر ہے اور سب سے پہلے میں آپ کے یہ سوال کا جواب دے دوں کہ آپ نے کہا کہ چھوڑی باکر ہار چکے ہیں میں ہارا نہیں ہوں میں نے پہلے جو بھی چیلنج کیا تھا سی ٹوٹی ٹو کے چینل پہ اور لاہور کے چینل پہ کہ یہ محجد میں حلفل یہ کہہ دے کہ میں چھوڑی باکر سے چیتا ہوں تو میں اس چیز کو تصمیم کر لوں گا بات کی آپ خود میرے ہلکے کا سروے کریں آپ کو پتا چل جگا پبلک نے ووڈ کس کو دیئے یہ تو میرے کہہر کا بیانگی ہے مین واشریف صاحب کا جس ووڈ کو عزت دو یہ ووڈ کو عزت دینے کا مطلب یہ ہی ہے کہ ووڈ کو عزت نہیں ملی ووڈ باکر سے ہر کو ملے نکلے اسلام علیکم قبال کے کیسے نکلے پھر یہ تو آپ کو بہت پتا ہے نا یہ اretched地 сто شہر ہے ایک اپیر کیا اپیر؟ اپیر کو ان کے پتا ہے؟ اپیر ہی نہیں کیا اپیر کھٹوٹ و کریٹکٹ و ہرتیا اپیران smoke یہ دعا ان خا انگلی خڑی صغیر ہے کہ اپیر 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 زند threatened اپیر ملے اپیر رہ nigga اپیر رہا رہا voir اپیر خدری ہو گئی میں تو آج بھی چینگا میرے ساتھ مسجد میں بیٹھ جائے کٹڈین نہیں گا غالے بھی چLA گئی اچ tester میں بیٹھ کے یہ قرآن پر حلف دے کہ میں چوری باکر سے لیکشن جیتا ہوں تو یہ پبلک سلیہ میں آج تسلیم کر رہا ہوں گا چلے یہاں ان سلوگوں سے بات کر رہے تھے اسلام علیکم آپ یہی پر رہتے ہیں اس علاقے میں ووٹ کس کو ڈالا تھا آپ نے مسلم نون کو ڈالا تھا آپ نے ووٹ سر کس کو ڈالا تھا مسلم نون کو مجھے بتائیں کہ جو بنیادی علاقے کے مسائل ہیں کیا سمجھتے ہیں ہلکے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے سڑکے ساپ پانی گندگی ہر چیز ہی کا یہ کوئی مسئلہ ہے کیا کیا مسئلہ ہندھا کھل کے بتائیں ہم تو بیسی آنکھر لوگ ہیں لیکن مجھے کوئی بات نہیں مجھے پنجابی میں بتا دیں کھل کے گال کرو میرے نظر کی کی مسئلے سڑکے میں نہیں ٹھیک ہے پانی بھی تھوڑا سا گندہ آ رہا ہے پانی نہ مسئلہ ہے پانی گھٹر بھی باندھے گھٹر بھی باندھے پانی گھٹر بھی empresa پانی گھٹر بھی بھی باب و پانی نی ہے کہắtکی تک ہی ہے میکسا ہی مول چکے ہے تو پچھوڑا رہا بھا پانی بن دے ہے ہندو کuste ہی ہے بڑی ہیں جانہوں نے جل سون سے بندہ جانہوں نے nutöffی نہیں باندھے بڑی بندیاں کون ہیں بڑی 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 خراب ہے تین دن ہو گئی جا رہے ہیں سانوک کے جگہ تے لہ دے تو یہ دنہا ووڈ پہاں جا نونلی کا رہا ہے نونلی کو ڈالا رہا ہے یہ سلام کی چیزم آپ کے ساتھ ہے یہ سب یہ آپ کے ووٹر ہیں آپ ان کو کیوں نہیں سوالا میں تو سمجھا رہا ہوں دیکھو بات یہ ہے جو آپ پبلک میرے سامنے آپ بات کریں گے تو وہ میری بات کریں گے میں کہتا ہوں وہ آپ سروے کریں نہیں پتا چلے گا یہ کیا کریں ہم نے کیا کیا ہم نے تو ڈویلمنٹ کے کام کرائے لیٹنگ کرائی سب سفائی کے نظام ٹھیک تھا آگے ہم دیکھیں ابھی تو آپ کو پتا چلے گا جب آپ اکیلے جائیں گے تو ہلکے میں پتا چا جائے گا یہ کیا کریں ہم کیا کریں ابھی تو لوگ ہاتھ اٹھا کر میں نے پرس و کیمپ لگایا ادھر نمی کوڑ موڈ میں میرے سادرانم شنون صاحب سے مہرش دیاق صاحب سے اس کو یاد دکھا ہو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے میڈیا ملے پر ترسل کرتے ہیں دو بھی ہے دو بھی ہے یہ دیکھیں نا یہ دیکھ رہا ہے یہ دکھائیں جی یہ سڑک ہے ہم نے ڈویلمنٹ کیا اس کے بعد پچھ نہیں ہوا کچھ نہیں کی کچھ نہیں کی ایک سیکنڈ راکیر سے پوچھ لیں اسلام علیکم بجان یہاں رزانہ گزرتے رہتے ہیں کیا ایشوز کیا ہیں یہاں بنیادی مسائل کیا بہت زیادہ خراب ہیں بارش ہوتی ہے پانی بہت زیادہ کٹھا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جون سا پھر گزرنے میں آنے جانے میں بہت پروبلم ہوتی ہے سم ٹائم تارے یہ دیکھ لیں اب کیسے گچھے بنے ہوئے ہیں بجلی کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے پھر تارے ٹوٹ جاتی ہیں لائٹس کا ایشو بن جاتا ہے ٹرانس فارمنٹ اٹھ جاتے ہیں ٹرانس فارمنٹ اٹھ جاتے ہیں میرے بھائی بات یہ ہے کہ آپ میڈیا والے بھی ہمارے ساتھ ہماری ہیلپ کریں اور خدا کے لئے دعا کریں پوری قوم دعا کریں یاللہ اس کرونا کے ساتھ اس کرونا کو بھی پاکستان سے دور کریں یہ دیکھیں آپ سب سے پہلے پاکستان میں کیا دانشوار عدیب علماء سب لوگ انہی دنوں میں رخصت ہو رہے ہیں یہ کرونا سے نہیں ویسن حوست ہے جو پنجابی میں کہتے ہیں نا بڑا برا وقت پاکستان سے آگیا ہے اب برا وقت پاکستان یہ کیا آپ کے حلقے میں بھائی یہ دیکھیں نا یہ ان کا کامل ہے یہ لیٹے تو انہوں نے کرانی میں تو نہیں کرانی میرے ٹائم میں جب میرے ساتھ خواجہ سان صاحب سے لوہوں سے پوچھیں میں ادھر بیٹھوں ناظرین یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گھر کے باہر جو ہے یہ ایک کھمبہ ہے اس کے آگے تارے ہیں یہ خدا نہ خواستہ کو حادثہ ہو سکتا ہے کسی کی موت ہو سکتی ہے تارے جو ہیں وہ جہاں پہ کھلی بلکل سامنے ہیں مجھے بتائیں سر ایک سوال کا جواب دے دیں آپ کی تنقید میں نے سن لی آپ کہہ رہے ہیں ڈویلپمنٹ کا کام نہیں ہو رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے ڈویلپمنٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ویسے لوگوں پہ پریشانی ہے کاروبار نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں سب لوگ بھگار بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو پاکستان کے لیے سب سے مشکل وقت میں آپ کو یہ بات بتا دوں پاکستان کے تاریخ میں ایسا وزیراعظم نے دیکھا ہم نے میں چالی سال سے سیاست کر رہا ہوں اپنے بھائی کے ساتھ اور مندور صاحب کے ساتھ چالی سال میں پہلا سال میں نے دیکھا دونہ سال کہ اتنا برا وقت پاکستان کے اوپر نہیں آج میاں نواشری پاکستان میں ہوتا سی پیک مکمل ہوتا تو یہ پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا اچھا سر مجھے یہ بتا دیں میں نے آپ کی بات بڑی تسلی سے سنی پی پی ون فائف ون میں پچھلے کتنے سالوں سے نون لی کی حکومت چل رہی تھا ہماری ہے پندرہ بیس سالوں سے چل رہی ہے حکومت نون لی کی بلکل ہم جیت رہے تھے تو آپ پندرہ بیس سال سے آپ یہاں لوگوں کو کیوں نہیں مسائل حال کر سکے جیسے تاروں کو مسائل ہم نے دیکھ میں نے میری بات سن لے سر آج کے مسائل در نہیں ہے ابھی ہم نے روڈ تمہیر کر رہی ٹھیک ہے ان کا کام کیا ہے یہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے خرابی کرنا ہے جو ان کا لیڈر نے کہا وہ اس لئے کر رہے ہیں آج یہ جو ہمارے دور کے روڈ بڑے ہوئے ہیں اس کو کھیڑ کے دوبارہ اس کو دوبارہ مرمت نہیں کر سکے تو تاروں کو دیکھنا ہے دو سال سے یہ کام تو بڑے گا نا یہ آبادی ہے چھوٹی آبادی ہے کتنے سال پہلے سڑگے بنی ہاں پہ یہ دو سال پہلے ہم نے دو سال پہلے سڑگے بنی آپ ٹوٹ گئی اس کا مطلب ناکس مٹیریل کے ساتھ بنی ناکس مٹیریل نہیں بنا تو کیا وجہ برکیو ٹوٹ گئی ہم تو پکڑ رہے ہیں جو ٹوٹی ہم بھی پکڑ رہے ہیں اس کو جو تھکدار ہیں جنہوں نے کام کیا ہے ہم اس کو پکڑ رہے ہیں لیکن ان کا کام ہے دیکھنا دیکھنا تو اس کا کام ہے ناکس مرمت ہے وہ تو انہوں نے کرا رہی وہ تو میں نہیں کرا رہی یہ تو لیٹر نہیں ٹھیک رہا سکے یہ دیکھنا ہمارے دور کی لگی ہوئی ہے سر یہ تارے جو ندر آرہی ہیں یہ آپ کے دور سے ایسی ہے نا آپ نے کیوں نہیں ٹھیک کروئی ہم نے تو کروائی ہے نا انہوں نے کچھ نہیں کروائی ہے بھئی دو سال سے آپ کسی آپ کپڑے ایک دل نہیں پینے گے دوسرے سے آپ کا حلیہ چینج ہو جائے گا دو سال تو دو سال تو ایسے نہیں گزرے گا مجھے بتائیں انہوں نے کیا کیا ہے میرا چیننجیں میرے سامنے آکے بات کرے منیسٹر صاحب کیا کام کیس نے کیا ہے حلقے میں مجھے صرف یہ بتا دے کہ میں نے فلانا کام یہ دیکھو یہ دکھائیں دی کیوں یہ کام خراب کر رہے ہیں یہ جب اب مونسون کا اب سلسلہ شروع ہو گیا بارش ہو گیا پریشانی ہو گی سب پریشانی ہو گیا اور میں سے بات کرتے ہیں اچھا آپ مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں آپ کتنے عرصے سے یہاں اس علاقے میں رہ رہے ہیں آگے آجائیں میرے پاس آجائیں میں مارا بچپنی ادھر ہے بچپنی ادھر ہے کیا کیا مسائل ہیں مجھے ذرا گنواد ہے مسائل سارے مسائل ہیں بتائیں گنواد ہے لسٹ میں تازہ ہے جتنے بھی آپ کو سکتے ہیں مسائل سب ہیں ہیتھر کون کون سے مسائل ہیں مسائل پانی کا مسائل سیدھرہ جی کا مسائل لائٹ کا مسائل گیس کا آگے چلے نا گیس کی لائنڈ انہوں نے پٹ کھو دی ہے کھو دنے کے بعد انہوں نے اس کو برحمت نہیں کیا ٹھیک ہے کتنے سالوں سے یہ مسائل چل رہے ہیں یہ مسائل ہے دو سال سے بہت زیادہ ہو گئے ہیں اچھا پہلے تھے آپ نے بورڈ مسلمی نون کو ڈالا تھا بورڈ میں نے مسلمی نون کو ڈالا بھی کار رہی ہے انہوں نے کام کیا ہے جو بورڈ رہے ہیں کام جو لوگ کہہ رہے ہیں دو سال سے ہمیں کچھ چیز حظر نہیں آرہی ٹون والے ادھر نہیں آتے صفائی والے جو زیڈو ہے ہمارے الکے کا یہ بڑی اہم بات ہے جو ہم آپ کو بتانے لگا ایک زیڈو ہے جو سینٹرین سپیکٹر بھی نہیں ہے اس کو زیڈو لگایا ہے وہ پانچ لاکھر بھی منتری دے رہا ہے جب ہم کسی سینٹرین سپیکٹر کو پکڑ دے ہیں تو وہ کہہ دے ہیں ہم پانچ لاکھر بھی مینا دے رہے ہیں اس کو اس کا جواب کون دے گا یہ تو اس لیول پر کریپشن کر رہے ہیں تو سمبلی میں بول کے کھڑے ہو کے بولتے ہیں حمزہ صاحب نے کریپشن کی شبہاشر نے کریپشن کی وہ آپ بتائیں آپ نے کیا کیا آپ کیا تھے مجھے بتائیں نا یہ کیا تھے صاحب کو لازے ہیں اس کو جا کے منشور صاحب کو بولا وہ پانی پیئے اچھا اس کے ساتھ آت دوئے اس کے ساتھ موت دوئے کتنی زیادہ سمیل لاتی ہے صاحب پانی سے کہ آپ سوچ دی صاحب کہ دار میں اس نمال لکھا سکتے ہیں سکر لگایا ہے سب کچھ کیا سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ آج کے مسائل نہیں ہیں صدیوں سے آج کے کیوں نہیں ایسا سسٹم ڈرپ کی ہے مسلم لقنون نے کچھ کیک سٹرونگ جو ہے وہ زمردس کام ہو جاتا ہے نماباد قرنونی میں وہ مسائل آج گئی ہیں چلیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ علیکم آپ اسی علاقے میں رہتے ہیں کیا کیا بنیادی مسائل ہے کتنے سالوں سے آپ مجھے لسٹ کرنوا دیں یہاں پر بنیادی مسائل تو وقت کے ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہیں کیا کیا ہیں ساب پانی سڑکیں بجلی کا نظام فیلٹر پلانٹ لگیں ہیں پانی ساہب مل رہا ہے اچھا اور پہلے ادھر یہ حلاتیں بارچ ہوتی تھی اتنا دنہ پانی کھڑایا تھا ٹھیک ہے لیکن ابھی نہیں کھڑا تھا اچھا پانی کچھے گیا پانی ہوں پانی جو دا پانی جو دا پانی جو دا پانی جو دا کمران ہاں بھی گیا پانی آپ نے ورڈ کس کو دیا تھا ہم نے نونلی نونلی کو چلیں جناب آگر پانی جو دا پانی جو دا ادھر وہ ٹیوال لگ رہا تھا بڑا اچھا ان کی قومت آئی انہوں نے ٹیوال جوڑا رجیکٹ کرتی گئے کیوں رجیکٹ کیا ان کو پتا کیوں کی ہے لوگوں کو ڈبونے کے لیے کی ہے آپ جیسے سروے کر رہے ہیں سروے کا مطلب ہے مجھے کھڑا نہ کرے میں آپ کو بتا دوں جنون آپ نے سروے کرنا ہے تو آپ اکیلے پوچھے پبلک سے پورے ہلکے میں آپ کو پتا چل جگہ کیا ہو رہا ہے ہم تو بتائیں گے دیکھیں یہ ہمارے مخالم ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کو کیا پورے پاکستان کو پتا کیا ہو رہا ہے بس آپ ہمارے ساتھ مل کر دعا کریں اللہ تعالیٰ کرونا کے ساتھ آپ اس کو بھی ختم کریں یہ پاکستان کو پر بہت موسکل وقت ہے ٹی ٹی ٹیلی سے کنٹرول نہیں ہو رہا چمگادر سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو جو کرونا کے لوگ ہیں وہ بیسے مر رہے ہیں کاروبار دیکھیں آپ مارکٹی میں دیکھیں سب لوگوں پر بیٹھوئے دیکھیں لاشے بیج رہے ہیں کرونا کی لاش ہی نہیں دے رہے باتیں کہ کتے کتے لاکھ کی مطلب بیجتے ہیں تو سو کہتے ہیں آپ کرونا کے ساتھ کاتے ہیں یہ کام اس نے کیا ہے میں ابھی مبارکت دیتا ہوں اس کو جو اس نے کہا تھا پچاس لاکھ گھر بنیں گے پہلا گھر اس نے مندر تمیر کیا ہے یہ پی ٹی نے کام کیا ہے یہ اس کے مبارک اکدہ ہوئے یہ مدینہ رہیست ہے یہ جیسے مدینہ کا ذمہ دیکھیں کہ آگئے ہم اور بھی جو ہے وہ ایریا بیزٹ کریں گے یہاں وقت ہے چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد ناظرین خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کی آواز میں اسکول کے سامنے گھڑا ہوں یہ سٹیڈ ڈسٹرک گورنمنٹ گلد ہائی سکول سامن آباد کا ہے سکول جو ہے وہ اس وقت داخلہ جاری ہے لیکن کرونا کی باعث بند ہے اور میں آپ کو سکول کے حوالے سے ایک بڑی اہم چیز دکھاؤں گا کہ یہاں جو وارٹر فیٹریشن پلانٹ لگا ہے سکول کا اس کی ہمیں ٹوٹیاں بھی کہیں مل نہیں رہی یہ بڑی اہم چیز ہے یہ بچوں کے لیے لگایا گیا ہے یا علاقہ مکینوں کے لیے یہ بھی ایک سوالیاں نشان ہے یہ سکول کا مین دروازے کے ساتھ جو دیوار ہے اس کے بالکل ساتھ جو ہے وہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کی ٹینکیوں کا بھی برا حشر ہے یہ نیلے رنگ کی جو پانی کی ٹینکی ہے بالکل دبیو ہی ہے اس کے بالکل سامنے سے یہ تاریں گزر رہی ہیں ایک خطرناک جو ہے وہ کسی بھی حادثے کا شکار ناظرین یہ جو ہے آپ دیکھ سے یہ فلٹریشن پلانٹ انہوں نے اپنی طرف سے لگایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ٹوٹی کوئی نہیں نظر آ رہی ہے ہم آگے اوپر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات جگہ پہ ٹیب لگ سکتی ہیں لیکن بدقسمتی سے یہاں کسی قسم کی ٹوٹی نہیں نیچے جو ہے وہ گاند پڑا ہوا ہے اب یہ اس کا ایشو ہے کیا اصل یہ لوگ یہ جو یہاں کے لوگ ہیں انہیں سے پوچھیں گے کہ اصل مسئلہ کیا ہے تو تین مہیں تھے اپنے سکولانے بچے سی دے لگے بچے انہوں پانی مطلب ہے کوئی چکر نہیں ہے خالی ساتھ ساتھ سامنے پیب لاغی چلے گئے نہ گئے نہ کوئی چکر نہیں علاکہ لڑکے ہیں سکول ہیں نہ لڑکے ہیں سکول ہیں پھر کوئی کام نہیں ہے سارے کام سے جرہا سی ویلٹر پلانٹ سی نال آیا تھا انہوں نے چکر آیا تھا مگر انہوں نے نالی اللہ تا بار کیترانی سے مکمل تھے کرنا ہے بچے انہوں سے سکول نہیں پانی ملے پرنے ہی کوئی چکر نہیں کام نہیں ہو رہی ہے آپ کیا کہتے ہیں کوئی کام نہیں ہو رہی ہے کون کون سا کام نہیں ہو رہا یہ تھے کوئی نہیں ہے چڑکاں دے بے کٹر بنے بے بج کوئی کام نہیں کوئی کام نہیں بزرگو آپ کیا کہتے ہیں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے جہاں دے کھانا خراب ہو گیا ہے وہ دکھل اور اس پہگی ایسے رکرون سے کٹے جاری کساری کو مطال پہلی اچھا اچھا مسئلہ کی گئے گئے نہیں لاکھے دے بیٹھ لاکھے کی کی مسئلہ مسئلہ کی گئے 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 نہیں لاکھے دے کھڑوئی شڑکہ پرونیاں اور لوگ پڑھوں جنا کو نکام ہوتا ہے کاما بے کھا آٹھوکیاں پڑھنا لہنیاں 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 گئے گئے عرق گئے نہیں سٹو تو بہتر ہے بہتر ہو گئے سے بہتر ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سر میں پلوچستان کوئٹا سے نون لیک کی ٹائم پہ جو ٹرین آتی تھی چوبیس گھنٹے کے کوئٹا سے لاہور کا سفارہ چوبیس گھنٹے ان کا پورا ہوتا تھا اب پی ٹی آئی کے حکومت میں چوبیس گھنٹے جو ہے اٹھالیس گھنٹے بن گئے اٹھالیس گھنٹے سے بھی آگے نہ ادھر ان کا کوئی کام نہ ریلوے پہ ان کا کوئی کام ہوئے ادھر جب سائیں یہ سڑکے اسی طرح ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پانی کا نظام ادھر نہیں ادھر بھی پانی کا نظام آپ کو پتہ پلوچستان میں پانی کی قلت ہے انہوں نے کوئی ادھر کام نہیں کروایا ادھر کی حکومت بھی پیسے کھا رہی ہے ادھر کی بھی حکومت پیسے کھا رہی ہے سارے پیسے کھا رہے ہیں پلوچستان میں بھی کوئی کام نہیں ہو رہا ہے تو آپ یہاں پہ کیا کرتے ہیں میں ادھر اچھا جی میں اسٹوڈنٹو پڑھائی کے معاملے پہ بھی انہوں نے وہ سسٹم ابھی نہیں کیا جو آن لائن کلاسی لو آن لائن سر آپ ایک دفعہ آن لائن کلاسی میں اپنے بیٹے کے ساتھ دیکھ لیں آن لائن کلاس پہ کیا سمجھ آتا ہے کچھ آن لائن کلاس میں سمجھ نہیں آتا بندہ کیا پڑھے میں ادھر سے آیا ایڈمیشن مجھے ادھر نہیں دے رہے تھے کہ آپ بلوشتان کو آپ کا ایڈمیشن نہیں ملے گئے ناظرین ہم ہلکے کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ ایسا بچہ ملے جو کہ بلوشتان سے ہے اور اپنے مسائل ڈسکس کر رہا تھا اچھا سر آپ یہی پہ رہتے ہیں کتنے سالوں سے رہتے ہیں کتنے سالوں سے رہتے ہیں میری پداشت بھی ادھر کی پداشت کی ادھر کی ہے جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں جب سے ہورس مالہ آپ نے یہاں کن کن مسائل سے آپ شکار ہوئے ہیں جی اب جو مسائلیں اتنے کبھی بھی نہیں دیکھیں کبھی کیا کیا مسائل ہیں سر میں نے نام لینا بتائیں کاروبار نہیں ہے کاروبار نہیں ہے ایک مسئلہ دوسرا کرونا کا مسئلہ ختم ہوگا تو کاروبار ہوگا اچھا آگے بس ختم ہوگے مسائل آپ کے چلیں ان کے مسائل ختم ہوگیا اور رہ گیر جو ہے ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم ادھر گال سنو درہ ساڑی دو میں ہاں جی کیا آل چالے ٹھیک ٹھاک ہو صحت ٹھیک ہے کنے سالوں تو رہن دے گا تھے مج asshole کنے سالوں کو quien town تو ٹھوڑا بار آئی ہو رہا آجہ آپ ہے ملے دہ سو کہ اس علاقے کے دو Bradley تیر کی مسائل دیکھے не دو ہی پنجار سالہ بہت مسائل دہ سو میں چنوہ آدھا آپ کے بعد ہر مسائل implementing بہت مسائل ہاں کم part کوئی حکومت ہوڑنہ ٹھیک نہیں چل رہی کوئی قومت رہی کسی لکھا نہیں کرتا کوئی جنبی آیل ٹھیک تو وہاں گئے ایسا ہلکہ ہے جب پہلے مسلم نے کہا نوندی کو مدرہی میں شاہ ہون پی ٹی اے جی کو مدرہ آگئی تو دو جماعتہ نے کام نہیں کیسا نوندی دی بیری کو دور جی کو مدرہی اچھا اس پہلے میں شرف سے ہی سببہ ہوتے چاہے اینا دے بالکل ہی حتم کا آدھتی ہون نے اس جم کرا کرا مسئلہ ہے دسو منو ایسے جی اٹھانیر ملدات ہو ہر چیز میں کی ہر چیچے جنو اتبا وہ ملدہ ہی نے جن مردی چل چینو اتبا ہے ماں جی ماں جی تسی در آگیا 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 تسی کار کچن چلاندے ہو پورا ہال ہے بھائی بہت زیادہ کئی چیز سستی ہے دسو پہلے میں جو جو باروں کو پانچ سو لیایا کسنا دازار دک رایا دیتا جائے یا دسو کھان پورا ہے اسی دے کیا سی مران ہاں بیٹھے گا کس اولت ہوئے گی کوئی سولت نہیں جی کوئی سولت نہیں اور ہم دیکھتے ہیں لوگوں سے بات کر رہے ہیں کہ کیا کہنا ہے اسلام علیکم بھائی جن آپ یہی پہ رہتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہاں بنیادی مسئلے کون کون سے ہیں سڑکیں ایک ہم نے دیکھیں ٹوٹی پھوٹی ہیں بارشوں کا پانی مونسون جو چل رہا ہے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس میں کیا کیا ایشوز ہیں ایشو یہ آپ کے سامنے ہی سب کچھ آپ کو نظر آرہا بلکل دیرو بٹا دیرو ہے پہلے تو چلو کوئی پکٹھٹی کو صاف کرنے ملا ہوتا تھا یعنی کہ ٹون کے جو لوگ تھے وہ صفائی کرتے تھے اب آپ یہ صفائی کا بھی نظام دیکھ لیں کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے جب سے یہ خان سب بیٹھے ہوئے ہیں کوئی نیا کام نہیں ہوا جو پرانے کام ہوئے ہوئے ہیں ان کو بھی بگاڑا ہے انہوں نے یہ سارا پاکستان دیکھ رہا ہے کوئی نیا ایک بھی کام کیا ہے سوائے مندر کے تو مجھے بتا دیں یہ ہوئے ہوئے بنے ہوئے کام جائیں یہ بگاڑ رہے ہیں انہوں نے کرنا کیا ہے پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہے ووٹ آپ نے کس کو ڈالا تھا نونلی کو ڈالا تھا لیکن آپ آپ کہہ رہے ہیں کہ کام نہیں ہو رہا کام ہوئی نہیں کوئی نیا کام ہوا ہے پورے پاکستان میں یہ سڑک کتنے سال پہلے بنی تھی یہ سڑک نونلی کے دور میں بنی تھی اب ٹوٹ کیوں گئی ناکس مٹیریل کی ویسے اب ان کی گورنمنٹ کو کتنے سال ہو گئے ہیں مجھے بتائیں سر یہ کنیکشن لگانے کے لئے تھوڑی کی اتنا ہیسا نا کنیکشن لگانے کے لئے تھوڑی کی ہے ٹیٹل آتا ہے انہوں نے چلیں ان سے بات کر لیتے ہیں جو راہ گی رہا ہے اسلام علیکم سر کیسے ہیں سر یہی رہتے ہیں اسی علاقے میں اچھا ساد ہی رہتے ہیں سر کیا کیا مسائل ہیں علاقے کے ہلکے کی بات کر رہے ہیں یہ وارٹر فیلٹریشنل پلانٹ ہے ٹوٹی کی گائیں پہ یہاں سے یہ ایک دن پہ نہیں چلا یہ اپریشنل ہی نہیں ہوا لگائی گئی تھی پھر اتار لیں اچھا اور کیا کیا مسائلہ مجھے بتائیں ہماری لوڈ شیڈنگ کا پرابلم رہتے ہیں آئے دن یہ ہو جاتے ہیں پانی کی جو ہے وہ بھی بڑی پرابلم ساپ پانی نہیں ہے ساپ پانی تو بالکل نہیں ہے اور جو ٹوول کا پانی ہے وہ بھی وہ اپنی مرضی سے چلاتے ہیں چلاتے ہیں تو چلاتے ہیں نہیں چلاتے تو پورا پورا کوئی ٹائم نہیں ہے ٹوول کا کوئی ٹائم نہیں ہے جی اور لوگوں سے بات کر رہے ہیں رستے میں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ یہی پہ رہتے ہیں جی کیا کیا مسئلہ ہیں بتائیں گناہدی مسائل پورے ہیں نہیں پہ جان کوئی بھی نہیں پورے ہیں یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے سب ٹھیک چل رہے ہیں آپ کا مطابق سب ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں میرے مطابق جو ہے وہ بلکل ٹھیک کام چل رہا ہے اور ہم نے آپ کو دکھایا یہ جو گل سکول کا ایریہ دکھایا ہے یہاں پر انٹریکشن پلانٹ جو ہے اس میں ابھی تک چھوٹییں نہیں لگی اور یہ کافی عرصے سے جو یہ بنا ہوا ہے اور دوسری ایک بڑی اہم بات یہاں پہ ہے کہ جو یہاں مقامی لوگ ہیں ہماری ان سے بات ہوئی ہے ان کے مطابق جو ہیں سڑکیں پہلے بنی ہیں لیکن رپیئر نہیں ہو رہی موجودہ حکومت جو ہے وہ ترہیتی کام نہیں کاری ناظرین علاقے کے مسائل کے بات ہو رہی ہے اسلام علیکم جو علیکم سلام علیکم کیا حال جا علیکم اللہ کا شکر بھی سر یہاں پہ کیا کیا مسائل ہے مجھے گنوانے ذرا مسائل یہ آپ کو ضائل نہیں ہوتی ہی لائک جاتے تو دبائی چارچہ اندر لائکی نہیں آتی جب ووٹ لے ہوتے ہیں تو سارے آتے ہیں جب ووٹ ختم ہو جائے کوئی بھی نہیں آتا جب نمائندے عوام کے نمائندے سیلیکٹ ہو جاتے ہیں ملتے ہیں انہیں ملتے ہیں وہ الیکٹ ہوتے ہیں اس کے بعد کوئی بھی نہیں آتا کوئی بھی نہیں آتا جاستے یہ الیکشن ہوئے ہیں سیلیکٹ ہوئے دو سال ہو گئے ہیں جائے کس نے آکے پوچھتا تھا آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ ادھر کوئی آیا ہو ادھر کوئی نہیں آیا اچھا آپ سر مجھے بتائیں کیا کیا ایشوز ہیں ادھر یا یہ بات دین میں رکھیں یہ کوئی سیاسی پروگرام نہیں کرنا ہم نے آم انسان کو بنیادی کوئی مل رہے نا ہم نے ایم پی دیکھا ہے نا ایم اے دیکھا ہے تو ہم کس کو بتائیں جا کے نا لاکے میں سوائی کرتے ہیں اور اس مسئلہ یہ کوڑا پڑا جو وہاں پڑا ہے اس کو کہتے ہیں اٹھا لیں تو اپنے مرضی سے جاتے ہیں کام نہیں کرتے تو بے لیڈ جاتی ہے تو پھر وہ لیڈ بھی اللہ کی مرضی کام نہیں کرتے جنہاں کام نہیں کرتے جنہاں سلام علیکم سلام کیا لیکم کب سے یہاں رہتے ہیں اس لاکے میں تقریبا ہمیں ہو گیا کوئی بیس سے پچیس سال کیا کیا مسائل دیکھیں بیس سالوں میں مسائل سر یہاں پہ تقریبا یہ دو سال ہو گیا جو ایم پی یہاں سے جیتے ہیں ہم نے نہیں انہیں دیکھا کہ کبھی یہاں پہ آتے ہوئے یہاں انہیں ان کا چہرہ ہم نے آئی دکھر ابھی دکھر نہیں دیکھا یہاں مسائل یہ ہمارے کہ یہ بہرہ دیکھ سکتے ہیں گاندھ وغیرہ جتنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آئے دن پانی بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آئے دن گیس کا مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آئے دن یہاں پہ کافی جو ہے نہ مسئلہ مسائلہ ہمارے کہ جو ہمارے حال نہیں ہو رہے اور جو ہے اگر کوئی بات ہوتی ہے تو یہاں پہ گنڈے جو ہیں ان کے پی ٹی کے گنڈے بھی بیٹھے بیٹھے ہویا یہاں پہ ٹھیک ہے تو وہ اگر کوئی ہم بات کرتے ہیں تو وہ سر آگے آگے جو ہے نہ سیدھی ہو جاتے آپ نے ڈرکٹ گنڈے کیا دیا انہوں نے آپ پہ نقصان کیا ہے نقصان کیا ہے ایک دو دفعہ لڑائی بھی یہاں پہ ہو چکی ہے اسی مسئلہ پہ اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک 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 یہ مسائل کیا کیا علاقے کے بتائیں ذرا اسی مسائل میں بتان جو کے لیے جی آپ بتائیں آپ زندگی گزارتے ہیں کیسے گزارتے ہیں آپ کو ساپ پانی مل جاتا پینے کے لیے نہیں نہیں ملتا راستہ مل جاتا ساپ ساپ پانی نہیں ملتا تو اب آپ کیوں نہیں کارے کھل کے گل کرو ساڈنا ساڈنا نراض ہو توسی کھوڑنا کی گال کرو گال کھل کے گارے جو دیلدی گال دسو لیے گال دسو لیے دیلدی گال جاتا رہاں پانی نہیں ساپ میل رہا کسے نشکائید کیتی کسی ہاں جی شکائید کیتی کسی چلے مردی آپ کی جی آگے یہ ساپ کھڑے ہیں اسلام علیکم کیا حال چاہرہ ہے ٹھیک 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 کے علاقے کے ساپ پانی نہیں آئیتا تو باقی آپ کے سامنے ہیں سارے ایشو ساپ پانی کا بڑا مین ایشو آ رہا ہے جی اور جو علاقے میں گندگی کے ڈیر ہیں وہ بھی موجود ہیں یہاں وقت کا چھوڑ سی بریک اپ بریک قبل واپس آتے ہیں اور آگے مزید بات کریں منہج یونیورسٹی ریکگنیزز یوپر بریک کے بعد ناظرین خوشہ مدید میں موجود ہوں سمنواد کے علاقے پی پی وان فائی وان میں یہاں جو آپ کو آواز سنائی دی جاری ہے یہ جو سرکاری ٹیوبر لگا ہوتا ہے موٹر لگی ہوتی ہے یہ اس کی آواز ہے یہاں جو علاقہ مقین کمپلین کر رہے ہیں وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پانی جو آتا ہے وہ ساف نہیں آتا دوسرا اس کی جو پریشر ہے وہ بڑا کم ہے کیونکہ جو پانی کا پریشر کم ہوگا تو علاقے میں جو پائی پلائن ہیں ان میں پانی نہیں جا سکتا رک جائے گا راستے میں یہ پریشر آ رہا ہے شرف اتنا سا پریشر اتنا پریشر ہے وہ گھروں میں جو عام گھروں میں ٹیوٹیے لگی ہوتی ہیں ان میں یہ پریشر آتا ہے اور یہ پانی جو بوتل سے نکالا ہے ہم نے تھوڑی در پہلے ہم دوبارہ جو ہے اس میں آپ کو دکھا دیتی ہے اس کو گراہ اس لئے رہا ہوں کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ پہلے کا پانی ہے لیکن جب انہوں نے پتا لگا کہ آپ کی عواز کی ٹیم جہاں پہ آ رہی ہے تو انہوں نے جو ہے بوتل بڑھ کے رکھ دیتی اب یہ پانی ہم دوبارہ بڑھ لیتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پانی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کلین وٹر نہیں ہے پینے کے کامل نہیں ہے یہ پانی ساف آئی نہیں رہا جی یہ پانی میں سے سمیل بھی آتی ہے سمیل جو ہے آپ بتا رہے ہیں اس کے بارے سمیل بھی آ رہی ہے اور پانی بھلکو اچھا نہیں آ رہا وہاں بہت زلیر ہو رہی ہے جہاں دی مران خان نے کمت آئی ہے ہر پریشان ہے آٹا چننگ کی ہو ہر شہر مہنگی آئی ہے اب نماز شریف دی کو مد آئی سی اے نا کسے کھلاب گال نہیں کیتی مران خان دی کو مد آئی ہے اے نا جلوس کیتے ہیں اے نماز شریف سے کھلاب گال نہیں کیتی مجھے مجھے یہ بار بتائیں یہ ٹیوول نماز شریف کا دور میں لگا ہوا تھا مران خان نے تو نہیں لگایا پہلے پریشان صحیح آنڈا تھی مران خان دی کو مد آئی ہے نا بلکل ہر چیز دھرم دھرم ہوگی ہے پانی ساپ آتا ہے بلکل ساپ آنا پانی کو کیسے پتہ دلا کہ مران خان کی کو مد آئی ہے پانی گندہ آنا ہر چیز گئے دی ہے نا پچھے آٹھ گی لوگ پچھے آٹھ گئے نا کہ مران خان نے کام کرنے مران خان کوئی کام نہیں کیتا کوئی کام کرے گا بھی نہیں ہے چلے ناظرین آگے چلتے ہیں یہ آپ نے ٹیوول کی صورت دہ دیکھیں میں حیران اس بات کے ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلم نے نون کی حکومت میں یہ ٹھیک چال رہا تھا آپ ٹھیک نہیں چال رہا پانی کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ حکومت چاہے ہیں جو یہ ہے اس نے گندہ آنا شہب علا کے یہ ٹیوول جو ہے بہت پرانا لگا ہوا ہے یہ پچھنے دور حکومت سے بھی پہلے کا لگا ہوا ہے یہاں جو لوگ ہیں ان کی بات آتا ہے سوڑی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پانی کی ایک تو قوانٹیٹی جو ہے مکدار وہ پریشن کام ہے پائپ لائن جو ہے وہ پہنچ نہیں پاتا گھروں تک دوسرا قوالیٹی بھی اچھی نہیں ہے آگے چلتے ہیں اور علاکھے کی مزید سورتیال آپ کو بتاتے ہیں اسلام علیکم کیا کہتے ہیں آپ پانی کے بارے میں یہ پانی کے گندہ آتا ہے اور یہ پانی اس طرح کاتا ہے کہ جیسے یہ بلیشن ڈالی ہوتی ان کے بندہ کھانے تانے میں تو استعمال نہیں کر سکتا ہے یہ کپڑے تو ہولے ہیں بارتن تو ہولے یہ ہی ہو سکتا ہے نہ کھانے میں پانی دالا جاتا ہے نہ پیا جاتا ہے اس طرح کا پانی ہے بس پانی کے حوالے سے شکایات بہت سی محصول ہو رہی ہے آگے چلتے ہیں اور اور لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ آگے جی تو بلاں دی جاری ٹیمی ہے نا اب یہ انہیں پڑی کٹ آتی ہے باتا کہ تو بلاں کم ٹیم چلتا ہے پانی دی پراہی دی چلتا ہے ایو KrAM چھوڑ دین انجام چلتے ہیں نہ پانی کٹ chiu پانی دے پورا مل دے vin میں اسے پانی چاہانے ، مسٹر دو ب visualization پانی دٹھnga کے در کیا پانی کبھے د ہے sóب گھر دک komma -, پانی کی ٹیمیں گے وقت مسٹر بے انڈہ کٹ ہے پانی کے lokوں پانی تおおد سے بات کر رہے ہیں جو اور لوگ ہے یہاں سے بات کر رہے ہیں اسلام علیکم کیا حال چاہ رہے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں سر آپ کتنا عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں ٹھیکی پنٹیس چالیس سال میں آپ کو ساف پانی ساف سڑکیں صفائی ملی ہے پہلے تو سب ٹھیک ہی تھا اچھا ابھی یہ تانگ ہوئی ہوئی کس چیز سے تانگ ہوئی ہیں بتا کھل کے بات کر رہے ہیں لمبی بات کرنی میر ساداد لمبی بات نہیں کرنی یہ پانی صبح چلا جاتا ہے آٹھ بجے آتا ہے پھر بارہ بجے چلا جاتا ہے پھر یعنی کہ ایسے ہی سارا سلسلہ رات کو بھی آٹھ ساٹھ آٹھ بجے چلا جاتا ہے اندر وہ فیٹر لگا ہوئے وہ بھی ایسے ہی ہے اکثر اس کو تالہ لگا دیتے ہیں یعنی آپ مطمن نہیں ہیں نہیں مطمن ظاہری بات ہے پہلے تو روٹین کے ساتھ ہی چلتا تھا نیک ٹائم ٹیبل ہوتا تھا سارا دن چلتا تھا رات کو دس گیارہ بجے جا کے باندھو تھا سبا تین چار بجے پھول دیتے ہیں اب کوئی ایسے ٹائم ٹیبل نہیں ہے اب ٹائم ٹیبل کوئی نہیں ہے پانی پانی آپ نے درخواست کی واسا والوں سے یا مطلقہ داروں سے ہاں یہ بھائی کئی دفعہ گئے ان کے پاس جا کے انہوں نے کھلوائے ہیں کئی دفعہ کھلوائے ہیں کیا نہیں کام نہیں کرتے نہیں کرتے ہیں جب وہ جاتے ہیں تو آجاتے ہیں یہ تو نہیں کرتے ہیں ناظرین میں نے اس دکھایا تیول حیام کی پانی یا یہ پانی بھی دکھایا آپ کو یہ پاس states یہ پانی چھوٹی سی گلی ہے یہ پانی چھوٹی سی گلی ہے گلی نمبر 3 ہے وہ سامنے سے بندہ گلی یہ چھوٹے дос mathematical مسئلہ ہے پانی کے مسئلہ ہے گزشتہ پانچے باہن سے پانی نہیں آرہا یہ ہمarım پینے کے لیے پانی سانس لینے کے لیے پانی والاہ سلام علیکم جی لائن پائس ہوئی ہے چار سو فٹ کی لیکن لائن کوئی نہیں ڈالی اگر میک میں سے پتہ کیا وہ کہتے ہیں یہ تو ساری بات یہ پھر یہاں کے لوگ بتا رہے تھے بھی جو ایم پی اے صاحب ہے نا میان اس علاقے کا کام نہیں کرنا کیوں مجھے یہاں سے تو ووڈ ملے نہیں ہے میں اس علاقے کا کیوں کام کروں حالانکہ اس بندے کو شرم آنی چاہیے بھی آپ اسی علاقے سے جیت کے گئے ہو اور انہی علاقوں کا کام نہیں کرو گے تو کونسے علاقے کا کام کروں گے لیکن صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم یہاں کچھ سیاسی پروگرام نہیں کریں گا ہم بناتی ضرورت کی بات کریں گے پانی ہار بندے کا حق ہے وہ آپ کو نہیں مل رہا جی سر کیا کہیں گے آپ اس پارے میں ہم محکمہ واسا کے پاس بھی گئے ہیں پی اے صاحب کے پاس بھی گئے ہیں ان کے حماد حضر صاحب کے انیش صاحب سے فون پر بھی رابطہ ہوا ہے صرف یہی دلاسہ ہے کہ وہ چار سو فوت کی آپ کی لائن پاس ہو چکی ہے وہ آج ڈلے گی صبح ڈلے گی پاس ہو چکی ہے پاس ہو چکی ہے لیکن عملی کام نہیں ہے نہیں ہو رہا ہے یا آپ کیا کہتے ہیں آپ سے بات بات کرتے پر لیں خواہ تین سے بات کر لیں جی ماں جی کیا کہو گے توسی ایسی کم آدھا ہے کہ پانی نہیں آندہ راس آئی رہا ہے تو بہر رہی نہیں آدھا پانی آندہ کونی کدھی آیا آندہ کدھی آندہ ہی نہیں ساری دیڑی ایسے کامنو لائکتے بیٹھے کامی کو نہیں ہوں بھائی پانی کی بہت تنگی ہے ٹھیک ہے پانی رات پر ایسے سو ہونے پتے ہیں ہم پانی کے لیے پانی آتا پریشر بانتا پانی چلا جاتے ہیں پانی ملتا ہی نہیں ایسی کامی شروعا ہے ٹھیک ہے تو بہت لوگ کچھ بھی بچوں کچھ بھی چھلانا ہوتا ہے جس کسی بھی بھائی پانی بھی بہت زیادہ مسئلہ جو پانچ مہ ہو گیا ہے پانچ مہ ہوگیا ہے چاہیم کی کے لیے پانی آتا ہے ٹھیک ہے کچھ بھی بچوں کے لیے پانی کچھ بھی دے نا پہالے میں گوز لگو پانی رہے پانی ملتا ہوں ہیں اس گلی میں پانی نور پانی کا ایک کترا نہیں ہوں پانی ملے نہیں پانی نہیں ملے جی بڑے افتسوسناچ بات یہ ہے تو سی دسوں کی کوئے پانی نہیں آندا کرائیں جا نہیں آندا پانی آندا ہی نہیں اگر میں بھی رہن سکتا ہے اسی بیٹھے رہنے یہ ہے کجی آگیا بھی رہن سکتا ہے اچھا 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 مجھل اچھا 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 کچھ möjPS مرد کی تبرین چلے پانی کے مسائلہ Economic سعرے پانی کے فضل کوئی آنے اور ان سے بہت کرتے ہیں سر بڑا دخ Teen میں مجھے سن کے پانی نہیں آرہا پ Breaking رہا ساری بچے جائدے رہتے ہیں وہ آنے ٹھوڑی پانی سکتے ہیں محلے دارے کبھی پانی پانی دے دیتا ہے پانی کی بائی سے بہت پریشان ہے یہ مسئلہ حل کیا جائے پانی کی بائی سے پریشانی ہے مسئلہ حل کیا جائے ان کا رائٹ ہے آپ ہونا بھی چاہیے میری پی اپیل ہے امیانشنا مکبال صاحب اگر یہ ہمیں سن رہے ہیں تو پلیز سمن آباد کا یہ پکیٹ ہٹی کا جو گلی نمبر تین ہے یا پانی ضرور پہنچائیں بنیادی ضرورت ہے انسان کی پانی ہوگا تو کام چلے گا اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو تاریخ میں جب بھی کہیں نہ کہیں جو ہجرت ہوئی ہے لوگوں کی اگر قبیلے بستے رہتے ہیں مختلف علاقوں میں تو پانی کے قریب بستے ہیں کیونکہ پانی بنیادی ضرورت ہے پانی ہوگا تو آپ نے نہانا دونا ہے کپڑے دونے ہیں اپنے جو ہے اس کے علاوہ آپ نے خود بھی نہانا ہے آپ نے ایک برتن بھی دو پانی پینے آپ نے تو پانی کے بغیر کام چال نہیں سکتا یہ دیکھیں یہ تاری ہیں یہ مجھے افسوس کے ساتھ پڑھ رہا ہے یہ بجلی کی تاری ہیں ٹیلی فون کی مکس تاری ہیں سمجھ نہیں آرہی کہ یہ لوگ کیسے زندگی گزار رہے گی گزار رہے ہیں آگے چلتے ہیں مزید مسائل پر بات کرتے ہیں میرے ساتھ نہیں ناظرین کہیں پانی نہیں آرہا تو کئی گندگی کے ڈھیر ہیں کیا یہ میرا شہر پاکستان کا دل لاہور ہے یہ بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لاہور جیسے شہر میں یہ صورت آل ہو جاؤں بنیادی سہولیات نہیں ہیں پانی نہیں ہے گزارشتہ حکومتوں نے دعوی کیے پیرس بنا دیں گے مجودہ حکومت کا کہنا ہے کہ ہم ہر سہولت عوام تک دیکھیں لیکن نہیں مرزی یہ لوگ برسہ مجود ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گلی ہے جہاں رہ گیر رہتے ہیں جو رہائشی ہیں لیکن یہ گلی کے اندر اس طرح گندگی کے ڈھیر جو ہے یہ ایک سوالیہ نشان ہے کیوں نہیں آخر ادارے کام کرتے کیا پرابلم کیا انہیں کیا ان کی بات کیوں نہیں سنتا یہ انہی سے پوچھیں گے سر مجھے یہ بتائیں آپ اور میں یہاں رہتے ہیں اس لاہور میں رہتے ہیں یہ پاکستان کا دل ہے یہ ہم ہی لوگ پھینکتے ہیں تو باہر سے تو نہیں پھینکتا جی بفرکر چلیں کہ اگر نہیں دارے کام کریں ہم کیوں نہیں اٹھاتے بائی جن پہلے پہلے فرسٹ و فال تو آپ بھی یہ لوگ رہتے ہیں انہیں چھار میں رہتے ہیں جب میان محمد شباح شریح ثاب کی کمبت تھی لوگ محل دارے جوال صحیح ثانی لہور بیس منیم کمپنی تھی کیونکہ میان صاحب نے لوگ ان کو ایک خوبصورتا چھہر ہے پاکستان کا دل کلایا جاتا ہے اور پیجابی مساریوں میں جنہیں لوگ و جمعانی اور جمعانی ہر سارے رقائے کے لٹھے پر لوگ یہاں ہے اور چھوٹی چھوٹی اندرون ہے اس میں چھوٹے چھوٹے ٹوکروں میں خسوال لوگ گند براہ دالتے ہیں تو الیران میں چھوٹے 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 کام بسم لوگ اے کام بانداری کا کام بانداری بہت کام بنایا جبا میام حماش باشی ساری حکومت تھی اس چم بھی دیر تو نہیں تھی نا اس چم تو اردتو تھی نا اُس چم تم تھی محاملہ ٹھیک تھی اب ان کی ذیمہ داری ہے آپ مجھے بتائیے گا سر کیا کہتے ہیں آپ کوئی ہم نے سیاسی بات نہیں کرنی بنیادی بات کرنی ہے بنیادی بات کریں گے دیکھیں جی ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں ہر طرح سے دیتے ہیں ہر چیز پہ دیتے ہیں اس گورنمنٹ کا فرض بند ہے کہ ہمیں بھی تھوڑی چیز سولتیں دیتے ہیں یہ جب سے آئے ہیں آپ بتا دیں آپ کا ہم سے زیادہ وزٹ ہے آپ نے کسی بھی علاقے میں لاہور کے کوئی بھی صفائی دیکھی ہے کوئی امن دیکھے ہیں اب آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے یہ لوگوں نے نہیں پہنگا ہوا یہ جو صفائی کرنے والے ہیں یہ یہاں پہ لاغے کٹھا کر دیتے ہیں جب ان سے کہنا کہ یہاں پہ کٹھا کیا ہوگا ہے تو یہ جو یہاں کا جو کوارڈینیٹر صاحب ہے یہ دھمکیاں لگاتے ہیں تو گاندھا رکھو بیاسی ہو جائے گا چھاڑی گری پاچھو چھا پھر میں چھو چھا پھر میں چھا權 گری جائے چھے پھر میں چھون چھاڑی گری حال جب کی چھا تکھے گری تھیسرے پھر میں آپ کٹھے گری چھے گری چھا گھر میں چھاڑی گری تھے چھئے گری جب کی بارے پрушی طور پھر میں گریج یہ کی ب Taiwan gfor آپ بارے پہ لکھر میں جو کہنے بزرگو اور کی گئی مسئلے دسو درہا دسو درہا deaf دن کھلا کرنے آرد مجھے دل کی بات بتا دیں ہمارے ٹائم میں یہاں پہ سب کچھ صاف تھا اور یہ پی ٹی آئی کا ایسا دھو رہا ہے سب میں پھیل کی ہوئی ہے یہ بزرگ ہے ان کو نہ گروں میں سکون ہے نہ لائٹ ہے نہ پانی ہے نہ بجلی کا کوئی نظام ہے سیوریج کا یہ پچھاروں سے پانی میں چلا نہیں جا رہا وہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ مارکیٹ کے انٹرس ہے یہ انہوں نے تقریباً تین مہینے سے یہاں پہ کھول کے رکھاؤ ہے ایک ڈیمی ساہ انہوں نے پائپ ٹیلا اور اس کے بعد انہوں نے کوئی بھی کام جو ہے نا وہ نہیں کروایا ایک آدی بوری سیمٹ کی لگنی ہے یہ پی ٹی آئی کے جو ہمارے علاقہ کے نواف صاحب ہیں وہ کچھ بھی نہیں کروا سکے کچھ بھی نہیں کروا سکے یہ آپ دکان دار ہیں یہ آپ کی دکان ہے یہ ان کی دکان ہے ناظرین تھوڑا روپی شیڈ یہ آپ کی دکان کے ساتھ گند کی ہے یہ مجھے بتائیں یہ آپ اور میں نہیں پھینکتے ہیں یہ کون پھینکتا یہ یہ صبح کوڑے والا ہی کٹھا کر کے وہ پھینک دیتا ہے تھوڑے سے مہرے دار بھی کرتے ہیں لیکن اٹھانے ان کو کمپلین کرتے ہیں وہ کوئی ان کو نہیں ہوتا بہت کام آتے ہیں مطلب اگر دس کمپلینیں کی ہیں تو ایک دو دفعہ آجاتے ہیں میں انہیں اکثر کمپلین کرتا رہتا ہوں کہ میری دکان ہے یہ میری دکان کے آگے پڑا ہوتا ہے یہ میں انہیں سائیڈ پہ کرتا ہوں کہ ہمیں صرف شہر کو پوٹ ڈالنے کی سزا دی جا رہی ہے کہ ہمارے شٹروں کے آگے کوڑے ہماری گلیوں کے آگے گند ڈالا ہو گئے ہیں یہ صرف ہمیں شہر کو پوٹ دینے کی سزا دی جا رہی ہے خود کش کر نہیں سکتا صرف تنقید کر سکتا ٹھیک ہے ایک سیکند ایک سیکند دفتر کی بنا پہ دشمیل ہے آپ گالی ہیں تو نہ دیکھتے ہیں نہیں وہ نہیں گالی دیر ہے میں کہ اس کی بنا پہ یہ دیکھنا چلیں یہاں پہ آپ نے سنا یہ جو ہیں یہاں راہگیر بھی جتنے بھی ہیں وہ بھی پریشان ہے اور جو ریڈی چلانے والے ہیں وہ بھی لوگ مجود ہیں ناظرین آپ نے سنا کہ یہ جو ٹی پی ون پائی ون کا ایریا ہے آپ کے سامنے ہیں یہاں مجھے بڑا دکھ ہوئے کہ گلی میں پانی نہیں آرہا پینے کے لیے نہ کپڑے دھونے کے لیے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں گزشتہ پانچے سانس پانی نہیں آرہا سرکے ٹوٹ پوٹ گا شکار ہے پیچپ جو ہے وہ لگ رہے ہیں لیکن ٹوٹ جاتے ہیں اور گنیادی مسائل جو ہے بجلی کی تارے آپ کو دکھائیں وہ بھی جو ہے وہ بڑے حادثے کا انتظار کر رہی ہیں کہ بجلی کی تارے میں دروستہ رہی ہے یہاں وہ پروگرام کو ستم ہوئی جاتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاتھ پورونا جسی بھاری کو ہم تمام لوگ کو محفوظ رکھیں اپنے ویزباند بہت ہے ڈیلو کو جلد دینی ہے اللہ